موسیقی میں حضور کے بچپن کی حضور کے اخلاق کی کردار کی نبی پاک کے اٹھنے کی بیٹھنے کی میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا میں سنا رہا تھا باتیں فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کہ میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں حضور گزر رہے تھے گلی سے تو معبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی بچوں کو بٹھا کے والد آپ یقین کریں اممہ جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے اممہ جو چاہتی ہے بچوں سے ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا پہلے کہہ دیتا ہوں اممہ اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اگر اممہ چاہے تو بچے باپ کے صحیح کہہ رہا ہوں تو اگر اممہ کے کہنے پر بچے ابباجی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابباجی کے قدم چھوم لیتے ہیں تو اممہ کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے وہ صحابہ کے یا اہلِ بیت کے یا معبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے عدب سے بچیں گے نہیں کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے حضرت عباس عدی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا حضور گلی سے گزر رہے تھے تو معبوب بھی کھڑے ہو گئے حضور سننے لگے فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے جب باتیں مکمل ہو گئی نہ جب اس دن کا وہ سبق اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو معبوب نے دستک دی کہتے ہیں حضور نے دستک دی میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی فرماتے ہیں رشت کرنے لگا میں اپنے مقدر پر محبوب اندر تشریف لائے بیٹھ گئے تو معبوب نے سن بھی لیا پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لئے پوچھا کیا کر رہے تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائیں تو معبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں میں بھی دروازے پہ کھڑا ہوکے سن رہا تھا میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہوکے صحیح کہہ رہے ہیں اب حضور نے ریزلٹ کا اعلان کیا تیرا پچھا کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں تیرا پچھا وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا جو کہتے ہیں کہ ماذا اللہ تعالی حضور کو تو اپنا نہیں بتا آخری وقت کیسے ہو کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ اکرام کے بارے میں کمزور جملہ بولتا جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور کیسے چلا گیا اگر تو انہیں گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی انہیں خود سکھایا ہوتا خود کیسے بھی کر سکتے تھے بچے انہا ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باگی خوشک رہ گیا مابوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام دینابِ ابباسے کا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں سنو اب تمہیں ملے گا کیا حضور کیا ملے گا کہتے ہیں میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو مابوب نے فرما فرمایا تم نے یہ کام کر کے اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا بچوں کو رات کو بٹھایا کریں یہ مارے بچوں کی عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں بد مذہبوں کے اتھے کیوں چڑھتے ہیں تو جو ہے میری بات پر بچوں کی عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سونے گا اتنی ہم سنتے ہیں چونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں ان کو ہم دس ہزار روپے ہم مہانہ تنخواہ دیتے ہیں تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ دس ہزار لیتا ہے تو ایک گھنٹہ اس نے جمعہ والے دن بات کرنی کرنی ہے کیا اس کا وہ اثر لے گا کیا اثر لے گا جب ہم نے تعریفی اس طرح کرایا ہے یہ ناتخواہ ہم نے بلایا ہوا ہے کس لیے یہ پندرہ ہزار روپےہ لے گا تو بچہ کہتے ہیں اس کی تو ڈیوٹی ہے پندرہ ہزار پورا کرنا ہے اس نے یہ خطیب صاحب آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں کہتے ہیں پچیس ہزار دوانس لیا تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا وہ کہے گا اس کا تو کام ہے فلان آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا تو بچہ کہتا ہے پڑھنے نہیں اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ساتھ ساتھ ہی پڑھنے نہیں اسی لیے تو پڑھ رہا ہے میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کھماؤ گے جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نہ پڑھ جاؤ گے تو بہت انچے اڑو گے جہاں اسے یہ سکھاتے ہو یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے تو بچہ پانچ سال کا بھی اس گھر میں نہیں گستا اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نہ یہاں کندے پہ اسے کہتے ہو میں نے تیرے لئے بڑی محنت کی میں بڑی کوشش کرتا رہا میں تیرے لئے بڑی دور تک سفر کر کے آیا اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا تیرے لئے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لئے بڑا کچھ کیا اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات کیسے بگڑ گیا بچہ اب کیسے گھرو آپ کو مل جائے گی انشاءالت ایک بانٹیو رہی ہے ہمارے ملک میں اور کچھ بنا نہیں بنا ہم سارے کیمرہ مین تو باڑی گئے ہیں وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا کہ اندھائی درویے کھائے جو در فوٹو لینی ہے وہ خدا کے بندو دعا تو رہی گئی پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے ہیں حضرت جی میرے لیے اب کہتے ہیں حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کا فوٹو سے ہی آجتے ہیں چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں تو بڑی مشکل سے اللہ ماں نے اجازت دی پتہ نہیں کیسے کیسے ہم کال ڈونڈ کے لائے جزیاتوں میں بلوا ہے ابتلاہ ہے کیا کہ ہمیں جزیات ڈونڈنے پڑے اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں خدارہ میربانی میں ایک لگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے چار تصویریں لگی بھی تھی کمرے میں میں نے کہا کہ یہ بھئی اتار دو میں نے نماز پڑھنی کہتے پیر صاحب کیا فوٹو میں نے کہ جب حکم آگیا کہ جان تصویر ہے وہاں نماز جہاز نہیں تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو بات تو ایک ہی ہے پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویرِ یار بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی اتنا شوق اتنا شوق مجھ سے کوئی شخص پوچھتے ہیں کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو ہمیں کہتے ہیں چھوڑو یار پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر ماز اللہ زمین پہ گھرتی ہے کیا ضرورت ہے اور یہ جو القبات لکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہاروں پہ قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے لہذا لمبے چکروں میں نہیں پٹھنا چاہیے جو اممہ اپا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ جل جائے گا بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے میری بات پر ضرور گوھر کریں اور یاد رکھیں اپنے بچوں کو بٹھائیں لیکن حضرت عاشد صدیقہ سے کسی نے پوچھا میری بات پر توجہ کرنی آو یہ بات آپ نے یاد رکھنی حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امہ سے کسی نے پوچھا کہ اممہ جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمانوں میں کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی کسی نے قرآن پاک سنا کسی نے کچھ سنا کوئی نہ کوئی باقیہ ہے پاس منظر ہے تو اممہ جی آپ کیسے مسلمان ہوئیں جناب عاشد صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑھی کسی باقی کی اس لیے کہ میرے اپا جی جناب ابو مکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی ناتے پڑھتے رہتے تھے پیش آتی ہے کہ وہ قائم سے جا کے سیکھے کہ تُو کدھر ہے تین باتوں کی ڈیوٹی اببا جی اور اممہ جی کی ہے نبی پاک نے لگائی ہے حضور نے فرمایا تین کام کرو اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حضور کون سی فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ ایک انہیں اپنے نبی کے اہلِ بیعت کی محبت سکھاؤ اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ تمہاری ذمہ داری ہے گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں گا جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنیں گے جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے ہماری اممہ تو تینکیو سکھانا فخر سمجھتی ہے بیٹے تینکیو بولو او بی بی یہ ٹھیک ہے یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا ہم دکھیانوس نہیں ہیں ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے لیکن تینکیو کا سواب کوئی نہیں سواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے اس کا عجر ہے جزاک اللہ اس کا عجر ہے یہ حدیثیں بخاری میں موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ آگا گیا تو یہ جملے تُو نے کیوں نہیں سکھا ہے یہ تیرے بچے کی زبان پر کیوں نہیں آیا ان فکروں کو تُو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا بچوں کو دین سکھائیں نبی پاک کی غلامی سکھائیں انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں